سعودیہ سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جونسا ہے ان کا جو دیوالی کا تہوار ہے ہندووں کا وہ وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودیہ میں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے دیکھیں جدے میں جب سینما کھل سکتا ہے تو یہ بھی کوئی ممولی بات ہے بڑی آپ کے لیے وہ حیرت بات نہیں ہے دیکھیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے اگر آپ کسی کے اس کو مذہب میں اسے نہ تو ہم دخل اندازی دے سکتے ہیں ہم کسی کے اگر جب تک ہم ان کو تنگ کریں گے پھر وہ ہمیں بھی تنگ کریں گے جب ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے ان کو زیادہ زندگی گزارنے دیں گے اچھا سب سے پہلے تو آپ انڈیا کی بہت سی ویڈیوز مناتے ہیں اس کی کیا وجہ پہلے یہ مجھے بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اس کی میں پہلے وجہ پہلے تم دیکھیں آپ نے بڑا بالکل صحیح سوال کیا ہے بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ یہ یہ سوال ہوتا ہے کہ زیادہ آپ انڈیا انڈیا کے حوالے سے کیوں ویڈیو بتاتے ہیں آپ دنیا میں دیکھ لیں پاکستانی شیٹ اپ کال دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں ہمارے کام ہی ایسے پاکستانیوں کو شیٹ اپ کال دیتے ہیں یا پاکستانی شیٹ اپ کال دیتے ہیں پاکستانیوں کو ملتی ہے کہ یہ اچھا چلے میں چلے جاتا ہوں یہاں سے کسی دوسری کانٹری چل جاتا ہوں وہاں میں میں چل بھی رہا ہوتا ہوں میں اپنا پاکستانی ثقافتہ لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے یہ پاکستانی چور آگئے نہیں ٹویٹر پر چلے گئے اس کے بعد اب یہ بات ہے وہ جو انفرمیشن ہے کہ وہ ائر ٹیکسی بنانا جا رہے ہیں ائر ٹیکسی وہ بنا رہے ہیں اب یہ کتنی بھری ٹویٹر پر چیز ہمارے میڈیا کو اسلام دکھانی چاہیے وہ میرا میڈیا دکھا رہا ہے ائر ٹویٹر دکھا رہا ہے وہاں پہ آپ کے سامنے ان کو ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم آپ کی سمپتی کی ضرورت نہیں ہے ہم ایکشن لینا چاہ رہے ہیں ہمیں کسی لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں صرف پاکستان دس فیضت ارسلہ پروائیڈ کر دے تو اگلے دن آپ جمعہ کی نماز بیت المقدس میں آ کے پڑھ لیں یہ ابو بیدہ کی طرف سے جو ان کا لیڈر ہے آپ میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں بتائیے گا کسی نے کیا ایسی سٹیڈمنٹ یہ کہ پاکستان صرف دس پرسنٹ ارسلہ جو پروائیڈ کر دے تو ہم کیا یہ ابو بیدہ جو ان سے غزہ وہ والے ہیں اپنا حماس والے ان کی طرف سے جو ہندو کا ایک ملپ تہوار ہے سعودیہ سے یہ خبر آ رہی ہے خبر کے مطابق وہاں مختلف ایریاز میں اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر سعودیہ جو ہے وہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے گھڑ ہے کیا کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ اور ہمارا بھی کعبہ شریف مکہ مکرمہ ہے یہ چیز اگر چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے دیکھا رہے ہیں تو ہمارا کونسپٹ بنتا ہے نہیں ہے کہ بھائی ہم اس چیز کا نام بھی لیں کیونکہ ہمارے اسلام میں ہمارے قرآن دیوالی آج کل جو عام ہے نا اگر دیکھا رہے ہیں مسلم لوگوں میں بھی یہ چیز آئی جا رہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں بارات ربیلہ والا ہے کوئی کہتا ہے اس دن نبی باہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کوئی کہہ رہے ہیں نبی باہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن خواہت ہوئی تھی آپ نے جو دیوالی کے حوالے سے بات کیے کہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے مطلب یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ اسے سیلیبریٹ کریں وہ کسی کی مردی آپ سیلیبریٹ کریں یا نہ کریں لیکن اگر ہندو کمیونٹی آپ کے اردگید رہتی ہے وہ اگر سیلیبریٹ کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے لیکھ پاکستان میں اگر رہا ہے کہ کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے ہندو دیکھیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے اگر آپ کسی کے اس کو مذہب میں اسے نہ تو ہم دخل اندازی دے سکے ہیں ہم کسی کے جب تک ہم ان کو تنگ کریں گے پھر وہ ہمیں بھی تنگ کریں گے جب ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے ان کو ازادہ نہ زندگی گزارنے دیں گے تو یہ کیونکہ ہمارے جو قیدیعظم حمد علی جنار احمد اللہ علی نے فرمایا چودہ نقاط جنہوں نے سکا کہ ہر مسلمان کو چاہے وہ عیسائی سے تعلق رکھتا ہو ہر انسان کو حامل اپنے بنیادی اصولوں کو ترقی دینے کے لیے اپنا ایک الگ ریاست قائم کرنی پڑھے گا مندیت جانے کے لیے وہ ازاد ہے گرجہ میں جانے کے لیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ اسی طریقے سے وہ ازادی آپ کو نظر آ رہی ہے حاصل پر منارٹیز کے لیے دیکھیں یہاں پہ تو ازادی کسی کے لیے بھی جو موجودہ صورتحال ہے کسی کے لیے بھی کوئی ازاد نہیں ہے جو سردار ہیں جو جاگیردار ہیں جو ٹھیکے دار یہاں پہ موجود ہے صرف ازادی جو پاورفل لوگ ہیں جو امیر سے امیر تر ہے وہ پاورفل بھی ہے اور جو غریب ہے وہ غریب طبق ہے اس کے لیے تو ہر قانون ہی قانون ہے ان کے لیے قانون لاگو ہے جو امیر ہے سیاستدان ہے وڑیرہ ہے جاگیردار ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ان کے تعلقات ہیں وہ اپنے تعلقات کی بنا پر اپنے کام بھی کروا دیتے ہیں اور جو غریب ہے اس کی زمین پر قبضہ ہو گیا یہاں تو ان کی عزتیں لٹ گئی ہیں ازتیں پامال ہوگی اب اگر آپ بلوچستان والی سیڈ پر چلے جائیں سندھ والی سیڈ پر چلے جائیں میں ایک ارگنیزیشن سے بھی تعلق رکھتا ہوں کیونکہ پاکستان یوتھ مومنٹ ہے اس کا میں اس کا اللہ اور کا صدر ہوں اور ہم فلیٹ وکٹم کے لیے لازٹ ٹائم گئے تھے وہاں پر جا کے میں دیکھا لوگوں کو نہ تو وہاں پر پانی مہیا ہے نہ ہی وہاں پر سکول ہے نہ ہی حسبتال ہے بہت سی چیزیں میں نے دیکھنے کوئی ملی ہیں کہ وہاں پر کسی چیز کی بھی فسلیٹیز نہیں تھی نہیں ویسے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم رونا روتے ہیں کہ بھائی برما میں فلسطین میں پتہ نہیں کہا کہا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ بلوچستان تو ہمارا اپنا گھر ہے ہمارا اپنا ارئیہ یہاں پہ نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی درامے دکھا دیں اور سوئے آ رہے گئے وہ افغانستان اور کیونکہ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ایران نے فلسطین کے لیے بہت کچھ کیا ہے بیک فوٹ پہ آتھا دیکھیں یہ بیت المقدس کا کام ہے یہ بیک فوٹ پہ رہنے کا کام نہیں ہے اگر امریکہ اوپن لی یہ کہہ سکتے کہ بھائی میں اسرائیل کے ساتھ ہوں تو ہمارے ستاون ممالک کیوں نہیں کہہ سکتے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی بیک فوٹ میں تو ساروں کی طرف سے آئے تھی لیکن پریکٹیکل ہی کچھ نظر نہیں آیا سارے سیز فائر کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جنگ بندی ہونی چاہیے یہ موسٹ لی جو کنٹری لیڈر جو ہوتا ہے نا لیڈر وہ ہمیشہ پیچھے رہا ہے کہ صرف مثالیں قائم نہیں کرتا وہ میدان میں آکے مثال قائم کرتا ہے کیونکہ جب فلسطین میں موجودہ صورتحالی ہے کہ وہاں پہ بچوں کی عزتیں نہیں رہی وہاں پہ عورتوں کی عزتیں نہیں رہی جنگ بندی کا اسٹم ہر طرف عالم ہے اب ہر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے جو سچویشن ہے وہاں پہ جنگ کو رکنا چاہیے اس چیز کو مدندر رکھتے ہوئے نہ تو اسٹم صولہ کا وقت ہے نہ ہی انکامی جلاس کا وقت ہے نہ صولہ نہیں ہونی چاہیے نہ ہی انکامی جلاس ہونی مزید جانے جائیں گی دونوں سائٹ سے پاکست اپنا مسلمانوں کی سائٹ سے بھی اور نان مسلم کی سائٹ سے جانے تو انسانیت کی جائیں گی انسانیت کی جانے جائیں گی ایک مسلمان کے لیے جہادت سے بڑھ کر کچھ چیز نہیں ہوتی کیونکہ جب ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے آگے کیا جائے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں بلکہ میں کیا آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا مذہب کے ساتھ اگر ہمارا میڈیا دیکھا جائے دیکھا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے سامنے ان کو ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم آپ کی سمپتی کی ضرورت نہیں ہے ہم ایکشن لینا چاہ رہے ہیں ہمیں کیسے لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں صرف اور صرف پاکستان دس فیضت ارسلہ پروائیڈ کر دے تو اگلے دن آپ جمعہ کی نماز بیت المقدس میں آ کے پڑھ لیں ابو بیدہ کی طرف سے ان کا لیڈر ہے اس نے کہا ہے آپ میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں بتائیے گا کسی نے کیا ایسی سٹیٹمنٹ یہ کہ پاکستان صرف دس پرسنٹ ویپن ارسلہ جو پروائیڈ کر دے تو ہم کیا یہ ملک ابو بیدہ جو ان سے غزہ وہ والے ہیں اپنا حماس والے ان کی طرف سے یہ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے میں کہ آورال ہر مندہ جانتا ہے اس چیز کو دیکھیں ستاوان ستاوان اسلامی ممالک سے صرف پاکستان ہوگی ہی کیوں بکارہ جا رہا ہے کیونکہ ہر پاکستان کی نظریں اس سے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ بھی تو اضیاری بات ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور پاکستان کا مقصد گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہی بات دو میں آپ کو اکھنے لگوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لیکن اگر اس چیز کو اوہرال لکھا جانا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب ہے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کہیں لوگوں کو بیٹھیں کوئی ماں بہنوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں کہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا کہیں ایک بچی ہے کراچی والی عمر رباب اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا جو پی ٹی آئی کے سوری پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم میں نے آج تک اس کو انصاف نہیں دے پائے اور نواز شریف بائر آئے اسے ایک دن میں انصاف مل گیا اس کو ریلیف مل گیا آج اس کی بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں جو کہ یہاں پہ سود کا نظام ہے ہر ویڈیوز میں مسلمہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو زیادہ ہی اسلام سے پیار ہے تو پہلے اپنے پاکستان میں تو شہری نظام لے کے آئیں آپ اگر لے کے آتے ہیں تو پھر بندہ دوسرے کنٹریز میں بھی یہ بات کرتا ہے ہے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں لاز میں کیونکہ کافی آپ سے کافی اچھا لگا یہ بتائیں نیبرز کے ساتھ چاہے انڈیا ہو چاہے زیمہ دار ہم ہیں یا وہ لوگ ہیں اس کے زیمہ دار دیکھیں ہمارے سیاست دانہ کیونکہ جو چیز کو ہے وہ تو رائٹ ہی ہے کیونکہ لوگ آپ ہیں میں ہوں سوشل میڈیا بھی جا کے ہم صرف لوگ آپ اس میں لڑیں گے ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ریالیٹی کیا ہے بیک فوٹ پہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ سیاست دانوں کی وجہ سے لوگوں میں بھی آپ اس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو کیوں نکال رہے ہیں دیکھیں ان وہ دہشت کرتوں نہیں ہیں افغانستان بھٹا لگا لے گا یہاں پہ اپنا کاغذ اٹھا لے گا روٹی لگانا شروع کر دے گا تندور پہ لیکن مانگے گا نہیں ایسے یہ مانگے نہیں ہے پاکستان پاکستان میں اس ٹرم اوورال دیکھا جائے نا یہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیگر سکن کو کھا جاتا ہے پاکستانی ہوتا ایسے یہ ہے یہ بعد دیکھیں انہوں نے جو سوال اٹھایا کہ بھئی کیوں نکالا جا رہا ہے میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں جو غلط کر رہے ہیں لیٹس پوز الیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں انہیں ضرور نکالیں سزا دے کے نکالیں لیکن آپ ایسے ہی تیس چالیس سال یہاں پہ وہ رہے ہیں چالیس پچاس سال بھی رہے ہیں اور آج وہ آپ کہیں گے کہ بھئی چلے جو بس بوریا بھی سر اٹھاو چلے جو افغانستان کی وجہ سے کہ پاکستان کس کے تعلقات افغانستان کے ساتھ حراب ہو رہے ہیں اسی سے انڈیا کو بہت سپورٹ مل رہی ہے وہ بہت اسی چیز سے خصوص ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اپس کے جو تعلقات ہیں وہ حراب افغانستان کے رلیشن تو انڈیا کے ساتھ آپ دن با دن بہتر ہوتے نظر دن بہتر سٹرونگ ہوتے جا رہے اور اب آپ کے سامنے جی ٹوئنٹی میں پاکستان کا بھی نام نہیں آیا جی ٹوئنٹی میں تو ہم ویسے ہے ہی نہیں نا وہ ایون لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیج کی جو پرائیم نیسٹر ہیں انہیں بلایا تھا ایز ایک گیسٹ کے طور پر تو یہ بڑی بات ہے میرے خیال سے دیکھیں یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ جی ٹوئنٹی میں ایشیا میں پورے جو آپ کے ٹوئنٹیز تا موسٹ پاور کنٹریز ہیں ان کو بلایا ہے دنیا کے دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس بار جی ٹوئنٹی کی جو صدارت ہے وہ نرندر مودی کر رہا ہے کیونکہ ایک سال کا دورانیاں ہوتا ہے ان کا نینٹی نینٹی میں یہ دو تھا جی ٹوئنٹی ون اس کا انہیں گاد ہوا تھا کہ یہ رکھا گیا تھا اور اس کا جو پرپس تھا وہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاور فول جو کنٹریز ہیں ایکانومیز ہیں انہیں اس چیز میں لے کے آجائے اچھا لگا بات کر کے کچھ باتوں سے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں کچھ سی ایگری کرتا ہوں لیکن ان کا اپنا رائٹ تھا انہوں نے اپینین دی آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی کمنٹ میں ضرور تھا یہ کہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے جی تو اس سے ہم ہمارے ساتھ مجود ہیں علی گولڈن بھائی جن سے پہلے بھی ہم ایک دو ویڈیو میں شاید بات کر چکے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے آپ اللہ کا شکر چویسر آپ دنائے اچھا آج اس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کریں وہ ٹاپک یہ ہے کہ خبر رہی ہے کہ سعودیہ یا گولف کنٹریز کی اگر بات کریں وہاں پہ دیوالی کے تہوار کو جو کہ ہندووں کا تہوار ہے اسے پراپر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پراپر مختلف اور نہ صورتی یا یو ایس میں دنیا کے مختلف کنٹریز میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہنا چاہیں گے اچھا سب سے پہلے تو آپ انڈیا کی بہت سی ویڈیوز مناتے ہیں اس کی کیا وجہ پہلے یہ مجھے بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اس کی میں پہلے وجہ آپ دہتا ہوں دیکھیں آپ نے بڑا بلکل صحیح سوال کی ہے بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ یہ یہ سوال ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ انڈیا انڈیا کے حوالے سے ہی کیوں ویڈیو بتاتے ہیں دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ پرسنلی چاہتا ہوں ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں رہے چاہتا ہوں کہ چھتر سال انڈیا انڈیا ویسے بھی ہوتا ہے یہ ہمارے میں بھی ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا دوسرے سائٹ پہ دکھاتے ہیں ہم ذرا تھوڑا کوشش کرتے ہیں محبت کی بات کرنے اب آپ کو میری بات کی سمجھیں یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے اب آپ میرے سوال کا جواب بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور جیسے سعودی عربیہ میں اور کتنے بھی ہندو کمیونٹی ہے اس نے دیوالی کو اس طرح کے لے کے چلنے اور وہاں کی گورنمنٹ لیول پہ بھی انہوں نے اس کو ناؤنس کیا ہے کہ یہ منا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی خبر ہے اس کی اور یہ ہمارے جیسے کتنے بھی گرف چل رہے ہیں ان کو ریسنلی وہاں پہ کنسائٹ بھی ہوں ہیں میوزک کے سعودی عربیہ میں اب دیوالی کر رہے ہیں تو یہ ایک فریڈم کی ہی نشانی ہے اگر سعودی عربیہ کا اور انڈیا کا اگر تعلق ٹھیک ہے تو اسے ہمیں جیلس نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں ان سے کہ ہمارا بلکل نیبر ملک ہے اور وہ ایک بلکل دور سے آکے ہمارا سعودی عربیہ کا گزارہ نہیں ہے لیکن انڈیا اتنا کلوز ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں انڈیا کے ساتھ کلوز ہونا چاہیے اور گرف کنٹری اگر منا رہی ہے تو یہ میرا حال ہے بری اچھی بات ہے اب ہمارے ہی دے دیکھ لیں ادھر ہمارے ہی دے اتنے زیادہ ہندو رہتے ہیں اور ان کو بھی فریڈم دینا چاہیے دیوالی منانے کا ہمیں ان کے ساتھ ملکے ہی ان کی جو یہ والا تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے آپ کی سوچ پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جس طرح کیسے اور بڑی یہ انہوں نے یہ بات کی جیلس ہونے کی وجہ سیکھنا چاہیے چھتر سال ہو گئے ہیں ہمیں پاکستان اور انڈیا کو الگ ہوئے آج تک ہمارے یہاں بھی یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے ملک اگر حالی آپ جوالی کی بات ہی کر لیں تو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے ہندووں کا تہوار ہے یہ وہ آج بھی ہم نے عابد بھائی کے ساتھ بھی یہ ویڈیو کی جو کہ کافی زیادہ وائرل ہیں پاکستان اور انڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو فلیگ ہے جھنڈا اس میں اب دو کلرز ہیں اس میں ایک گرین اور وائٹ آپ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا جو کم اس میں ایک جو وائٹ نشان ہے وہ ایک اقلیتوں کا نشان ہے اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں اس میں سیکھا آ جاتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کا آپ چودہ نکاز قائدان صاحب کے دیکھنے اس میں بھی لکھا ہوئے کہ جتنا آپ مسلمانوں کا تھا اتنا ہی پاکستان ان کا ہے جتنے اقلیت کے لوگ ہیں اور ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے اگر آج اگر دیوالی ہے تو یہاں پہ لاہور میں کوئی ہندو یا کوئی اس طرح سے آکے اپنا اپنلی روڈ پہ جیسے ہم اید سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ جن سے وہ کچھ بھی سیلیبریشن اب دیکھیں نا بلکل روڈ پہ نہیں اگر روڈ پہ کہنا منا ان کے کمیونٹی جگہ دے دی جہاں پہ وہ اپنا یہ تہوار کو فل انجوائے کر سکیں ان کے پر بندیش نے نظر آئے اب ہمارے مسلمان دیکھنے چالیس کروڑ مسلمان انڈیا میں ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیں کہ عید کا نہیں کرنا یا اس طرح کا تہوار نہیں کرنا تو میرے دل پہ یا آپ کے دل پہ کیا بیٹے گی دکھ ہوگا اور لیسن لی آپ میں نے ایک دو واقعات اس طرح کے دیکھ ہے جو تہوار میں وہ اپنا کرنے کی کوشش کرتے تو ہم ان کو بہت برا بلا کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے ازاد گیا کہ آپ اپنی عید منائیں اپنے جو تہوار ہیں آپ شبرات پہ یا جہاں بھی آپ جمعات کے جو بھی آپ کے ہوتے ہیں اجتماعات آپ وہاں پہ وہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں اچھا ہماری سوچ میں اور ساتھ ہی بارڈر پار جو انسا دوسرا کنٹری ہے نیبر انڈیا کنٹری ان کی سوچ میں فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے اگر بات کر لیں آج ہم کہاں پہ ہیں ڈویولیمنٹ میں وہ ڈویولیمنٹ کے بعد ریسلی چندریان بات کی وہ کہاں پہ چلے گئے اس کے بعد اب یہ بات ہے وہ جو انفرمیشن ہے کہ وہ ایئر ٹیکسی بنانا جا رہے ہیں بلکل ایئر ٹیکسی وہ بنا رہے ہیں اب یہ کتنی بھری ڈویولیمنٹ ہے دو ہزار آئی ٹھیک پچیس یا چھبیس تک ان کے خبر کے مطابق جو میرے تا خبر پہنچی ہے کہ پچیس چھبیس تک ایئر ٹیکسی وہاں پہ لانچ ہوگی پراپر اور ہمارے یہاں پہ جو کنڈیشن ہے چاہ وہ کیسے ایتنا آگے چلے گی اور اپنے وہ جو نیچے سے جو سٹیڈی لیول ہے نا ان کا بھئی وہ بہت نائس ہے میں نے اس کو بڑی پرکھا ہے اور بڑا اس کو تسلیقی سائے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے ان کا جو نیچے والا طبق ہے نا جو نیچے جو میڈل کلاس اور جو سب سے نیچے لوگ ہیں نا وہ بھی ایک لیول کے سلیبس میں پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا فرح ضرور ہوگا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں تو یہ چیزیں بتا ہی نہیں جاتی آپ نے کہاں سے سٹیڈی کر لی آپ کو شوک کہاں سے پڑھ گیا کہ میں سٹیڈی کروں انڈیا اب بات کرتے رہتے ہیں میں نے بہت سنا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ایسے ہیں انڈیا ایسے ہیں میں نے اس کو بڑے تسلیق کے ساتھ ریڈ کرنے کی کوشش کیا ہے میں نے اس کا نالج لینے کی کوشش کیا ہے میں نے نیٹ سے اور میں نے ویسے بھی بکس میں بھی اور یار اتنا ان کے ساتھ ٹھیک ہے ایک اختلاف ہو گیا ہمارا جب آپ چاچے لائدہ ہو گئے تو آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے آپ ان کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں لیکن جو ان کا حق ہے سب کا مل جاتا ہے اگر ہمیں اگر یہ حق مل گیا ہمارا تو ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا اور پھر وہ ہمارے سے بھی لائدہ ہو گیا آج ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیتر ہے یعنی انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یار جو ہوا الگ ہوئے یا جیسے بھی ہے ہمیں بہتر کرنے جائیں انہوں نے کر لی ہے ہم اس چیز کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہم ہمارا جو چھوٹا سا جو سسٹم ہے نا ہمارا اوپر کا جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا جب تک یہ حل نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ آپ کے اندر نا وہ پیس کی جو ایک لیول ہے نا وہ اندر بیلٹ نہیں ہو سکتا اور جتنے بھی ہمارے سیاستدان لوگ جتنے بھی لوگ آئے کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایک طرف لگتا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں پہ جو کشمیر ہے آج چلیں یہی بات کر لیتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو کشمیر ہے کیا وہاں پہ ہم بڑا رائٹ دے رہے ہیں وہاں پہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بہت جنس ہے سکول یونیورسٹیز کالیجز بن رہے ہیں نہیں وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بڑھنا لیکن جہاں بھی یہ سکیل ہوا ہے پچھلے پانچ ساتھ دس سال سے سب کچھ مہیں پہ سٹیل ہے میں پھر بعد ہندو کمیونٹی کی کروں گا کہ ان کو آپ اتنا پیس دے دیں ان کو اپنا تہوار کوئی بھی ہے رلیف دے دیں ان کو دیوالی منانے دے ان کو جو ان کے جتنے بھی تہوار چل رہے ہیں جیسے بھی ہو ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کو ایک فراہم کر دینا چاہیے کہ آپ ایزی ہو کے کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ بات جو کر رہے ہیں کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے اور جو بڑی بات انہوں نے کی میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے بولا کہ جیلس ہونے کی وجہ ہے کہ بھئی سعودیہ کیوں کر رہا ہے بجائے سعودیہ بھی الزام لگا دیں کہ سعودیہ جو ان سے وہ نان مسلم کے ساتھ مل گیا ہے سعودیہ جو ان سے اپنے بزنس کو دیکھ رہا ہے انسانیت کو دیکھ رہا ہوگا جیسے ہمیں بھی انسانیت دیکھنی چاہیے اب سارے دنیا مسلمان نہیں ہے بڑے بزنس ہے بڑے ریلیشن بزنس ہے ان کے مارکٹ دیکھیں انڈیا کی دنیا کی پانچ بھی بری اکانومی ہے اگر آپ جتنا وہاں پہ تیل جا رہا ہے جتنا آئل وہاں پہ انڈیا میں جا رہا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں تقریباً ساٹھ کروڑ ڈالرز کا جو وہاں پہ ایک سال کا تیل جا رہا ہے تو سعودیہ وہاں پہ کیوں نہیں ریلیشن اگر ہمیں اس بندے سے فائدہ اس سے نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو بھی فائدہ اچھے لینا چاہیے اس کو دینا CHA دیکھیں اپنے کوئی بھی کنٹری ہے جب وہ اسلامی nislamی کا وہ اپنے ریلیشن دیکھتی اپنا فائدہ دیکھتی اپنے کنٹری کے لوگوں کا فائدہ دیکھتی ہے لیکن پاکستان میں جا رہا ہے اس طریقے سے ہمیں دیکھ رہا امی یہ بہت کم اس چیز کو دیکھنے کا ملتا ہے اور میرا حال ہے کہ جتنی ہمارے در سٹڈی لیول ہے اس کو مزید بہتر کر کے ہمیں پیس کا میسیج دینا چاہیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں ہم ایک نادان اور ایک ہم سوچ والے لوگ ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم آگے لے کے گلی نسلوں میں یہ چیز دے سکتے ہیں کہ یار انڈیا ہمارا نیبر ہے اس کے ساتھ تعلق رکھیں اس کے ساتھ اپنا جیس طرح کہ وہ اچھا قائم کرے ہیں اسے سکھیں اور نہ کہ دشمنی کا ایک میسیج نہیں تو چھتر سال میں ہم نے دشمنیاں دشمنی کر کے دیکھ لیا ہمیں فائدہ کیا ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اس کا نقصان ہی اگر آپ دیکھ لیں کارگل کا دیکھ لیں یا اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کا نقصان ہی ہوا فائدہ نہیں ہے سعودیہ سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جونس ہے ان کا جو دیوالی کا تہوار ہے ہندووں کا وہ وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودیہ میں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے دیکھیں جدے میں جب سینما کھل سکتا ہے تو یہ بھی کوئی ممولی بات ہے بڑی آپ کے لیے وہ بڑی بات نہیں ہے نبی سرکار کا کلمہ ہی سیڈ پر رکھ دیئے نہیں وہاں پہ سینما کا کیا ذکر ہے مجھے یہ بتائیں سینما انہوں نے جدے میں کھول دیا تو وہ تو پاکستان میں بھی سینما پاکستان میں تو تھے یہاں کونسی شریعت نافذ ہے وہاں پہ تو شریعت نافذ ہے وہاں پہ تو چوری کرے گا ہاتھ کٹ جائیں گے نہیں تُسی سینما جا کے فلما بہ رہے ہوتے جاتے عمرہ کرن جان دیں رانو فلما بہتے ہیں کسینوں چھوڑ دیں میں بات کروں فاشی کی فاشی وہاں پہ ہے اس وقت سینما میں ہو رہی ہے نہیں لیکن اگر تہوار کی بات کرے آپ کیا ایک منٹ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے تہوار ہونے نہیں ہونے چاہیے سعودی ارمین تو نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں پاکستان میں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہیں یہاں پہ کونسی شریعت نافذ ہے نہیں ، آپ کے خیال میں اگر شریعت نافذ ہوتی تو ہنے چاہیے تھے نہیں ہونے چاہیے تھے نہیں ہمیں یہاں پہ بھی ہندو کمیونٹی رہتی ہے کمیونٹی رہتی ہے اپنے کمیونٹی میں کریں اب یہ یادگار میں آگے دیوالی مناہیں گے تو وہ تو نہیں ہو سکتا نہیں وہ تو کوئی کہہ بھی نہیں نا رہا دیکھیں یہ تو بات بالکل وہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں یا یہ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو انڈیا میں مسلم رہتے ہیں اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جو ان سے یہاں اتنی سیلیپریٹ کرتے ہیں وہ مریں گے وہ مار رہے ہیں اچھا کون ہندو مار نہیں لے ان کو کتنا ظلم کیا ابھی کدر شیب سنہ نے انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا ہماری مسلم کمیونٹی مرینہ ساری گجرات میں ادھر ادھر لے لیں باہر میں لے لیں ابھی پیچھے ریسنٹی واقع ہے تین چار سو بندہ مار دیا انہوں نے ادھر یہ جنسا جڑا مالے گیا انہوں نے کیا کیا تھا کیا کیا صرف یہ اپنا ایک تحوار میں آیا تھا انہوں نے یہ جشنہ عید ملازر نبی کا اچھا ابھی اس دفعہ کشمیر میں جشنہ عید عید ملازر نبی ملائیا گیا ہے کشمیر تو آزاد کشمیرہ نا ہمارا جب جمہو کشمیر میں کہاں مرانے دیتے ہیں وہ مارتے ہیں پگڑے پگڑے آپ انٹرنیٹ ضرور دیکھئے گا خیر ان کی اپنی اپنی اپنین ہے اور جو ظاہرے کا اپنا اپنا رائٹ ہے جو ان کی سوچ ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا لازم میں مجھے بتاتے ہیں ریلیشن تمام کنٹری سے چاہے کوئی مسلم کنٹری ہے یا نان مسلم کنٹری ہے ہمیں بہتر کرنے چاہیے اور وہ کیسے بہتر ہوں گے چاہے افغانکستان کے ساتھ اب ہمارے ریلیشن جو ان سے ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ تو ہے بھی اسلامی کنٹری وہاں پہ تو ہے بھی شریعہ نظام تو ان کے ساتھ کیوں ریلیشن خراب ہو رہے ہیں بہت جی بات یہ ہے کہ اب اوورال دیکھ لیں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ہر چیز اُلٹی چل رہی ہے کوئی چیز سیدھی نہیں چل رہی تو ہمارے ساتھ کسی کے تعلق ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم تو بہت ہی نیچے تک چلے گئے ہیں وہ اس لیے وہ آپ دنیا میں دیکھ لیں پاکستانی شیٹ اپ کال دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں ہمارے کام ہی ایسے پاکستانیوں کو شیٹ اپ کال دیتے ہیں یا پاکستانی شیٹ اپ کال دیتے ہیں پاکستانیوں کو ملتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ اچھا چلے میں چلے جاتا ہوں یہاں سے کہیں کسی دوسری کانٹری چل جاتا ہوں وہاں میں میں چل پھر رہا ہوتا ہوں میں اپنا پاکستانی سکافت لے کے جاتا ہوں اور انہیں پتہ جلتا ہے یہ پاکستانی چور آگئے نہیں تو یہ ہماری